الحمدللہ نحمدہ و نستایدہ و نستاو فر و نعوذ باللہ من سرور انفسنا و من سیادی آمالی و نعوذ باللہ من سرور انفسنا و من سیادی آمالی من یحره اللہ فنا مذرننا و من یقیق فنا حالینا ایننا لکھنا گا و اشہدو ان لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لم و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسول اما بالفا انہ خیر الحدیثی کتاب اللہ و خیر حدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اشہدو انہ مہدساتوها و کل مہدسة بدا و کل بدات زلالة و کل زلالة فنہا اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد کما صلی علیہ محمد و علیہ محمد اللہم و بارک آل محمد و علیہ محمد کما و بارک آل عبرہیم و علیہ محمد اللہ و اکبر اللہ و اکبر تکبینات پڑھو ذرہ بلال و اللہ اللہ علیہ یا اللہ وآلہ 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 ایل حمد آؤُّز من اللہ الشمیع عالم بن السجدان العجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِ اِنَّ صَلَاةِ وَنُسُّونَ مَحْيَاعِ وَآمْمَاتِ لِلَّهِ رَبِالآلَمِ solvek اللہ وآلہ دین سلام این مہترم اللہ سبحانہ وتآالہ تھی حمد و صلاة اعتباد بے شوار لا تعالیٰ درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید سفرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جاتِ گرامیت شاہیو اور عزیز ساتھیو الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے خاص کرم اور فضل دے نال اور اللہ بھی خاص توفیق دے نال عید وآلہ دی ایسا عظیم اور مبارک دن اللہ نے ساتھی زندگی دے اندر دن مرتبہ فر لے اندر اور میں اس مرکز دے اندر میرا خالے پہلی عید پیشلی عید مولانا عمران شریف صاحب نے پڑھائی میں مدینہ پاکسا تو آج پہلی عید الادھا دینے بعد پڑھان گا اللہ بھار نے اے موقع میں نو عطا فرمائے دعا فرماؤ کہ اللہ اس مرکز نو ہمیشہ ہی آباد اور شاداب رکھے اور انہیں جتنے معابنین میری احباب اور میرے احباب و محبید اور جمعات اور تُسی جتنے احباب میری امامہ بہنہ بیٹی یا تشریف لے آئیاں اللہ تو انہیں سارے آدھے کرانچ اور ورکتہ نصیب فرمائے تو میں بڑے اختشار نہ چند باتات وڑی احباب پہ پیچھے خدمت کرنا چاہنا کہ اللہ جنان بن اکرام نے قربانی جیسا عظیب عمل اور قربانی قرب دے اندروں مجھ تک کہ ہر او عمل جیڑا اللہ تا تقرم حاصل کرن وازد کیتا جائے اور ہر ایسا نیک عمل کہ جیڑا اللہ نے رازی کرن وازد کیتا جائے اس نے قربانی کیا جانتا ہے کی کیا جانتا ہے وہنے طرح گوڑے چھڑکے کی کیا جانتا ہے اس نے قربانی کیا جانتا ہے اور قربانی وازد بلکہ ہر نیک عمل وازد اللہ جنان بن اکرام نے اخلاص اور خلوص نیت اللہ نے پریادی شرط رکھے ہیں کہ ہر نیک عمل وازد جویں نیچتہ خالص اگنا ضروری ہے اسے طرح قربانی وازد بھی اللہ دے راچ اپنے جانور سبا کرنے میں عید اندر میں اخلاص تھی بہت سے آتا ضرورت ہے میرے بھائیوں آیت اللہ ذوالچلال میں قرآن تے انفاظ تے غور فرمانا میرا دل کرتا ہے میں دو چر قرآن دی ایتا سنا دے آپ دے دعا کر جائیے اللہ ذوالچلال فرمان دے میں اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم فرماتے اور فرمائیا قل امہ سلام تیر قل امہ سلام تیر وانو سو کی ومہی آیا ومہ ماتیر لِللہ رب العالمین رب العالمین فرمان راہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر عریق سلام حرام فرماتے اور بے شک میری نماز بے شک میری قربانی تے میری زندگی تے میرا دنیا تو جانا اللہ اللہ زلجلال دے پیغمبر عریق سلام رب العالمین فرمارا تو سا اعلان فرماتے اور لِللہ رب العالمین یہ سب کو جا اللہ رب العالمین تے واز دے یعنی اس جگہ تے اللہ نے پہلا فرمایا سونے آپ فرما دے میری نماز تے میری قربانی پتہ لگتا کہ پہلا نماز تے پات اندر قربانی نماز پڑھو گے تے قربانی ہوئے گی پا ساڑے دوست پریشان ہو جاندے لہو دی مولوی بڑے بڑے فتوے لگا دے دے اور شاڑا فتوہ نہیں خود پیار پیغمبر عریق سلام نے فرمایا آپ فرما دے میری پی نال آپ تے وا پی نال گفر تر کو سلا آت مومن اللہ نے فرقی نماز دا رکھے آئے اچھا نہیں سمجھے ہاں قرآن تھا ایک اور مقام سنا دے اللہ فرما دے میں اِنَّا آت اِنَّا کَل گو سر کہو سبحان اللہ اِنَّا آت اِنَّا کَل گو سر فَسَل لِلِ رَبِّ قَوَن حَر اِنَّا شَان آقا ہو وَال عَبْتَر اِتھے بھی فرمایا فَسَل لِل رَبِّ قَوَن حَر سُولِ اَا پَیلا نماز دے پھر پھر قربانی باتا لگ دا نماز پڑھاں گے تے قربانیاں قبول ہونگی اور ایک فتوہ میرا نہیں دے اے اللہ قرآن دا فتوہ اور آمِن آمد لال امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ اللہ جتے قوڑے پاک پیغمبر لیتے میں اور نا دے روزہ پاک تے کروڑا رحمتہ فرمانا اور سادے والو کروڑو عربو کھربو اللہ ترودو سلام دیا بارشا ناظر فرماتے آمین قربانی قبول ہون کیا خلوص نیت ضروری دل وچ اللہ دیر سا ضروری نہیں سمجھے آو قرآن تا ایک اور مقام سناما دعا کرو اللہ قرآن تے نور نر ساتھ سین منا فر فرماتے آمین کیا دیو ملکے ماشاءاللہ اللہ بفضل میری جماعت دو عظیم شاعر حضرت حافظ عبدالعظیم ربانی حافظ اللہ اور اسے طرح جنام ساتھ بڑے پیارے اور بڑے محبت اور پیار کرنمال شاعر اللہ بفضل حافظ سلمان ربانی صاحب الحمدللہ اللہ تشریف فرمان اور آؤ قرآن دا ایک اور مقام سنائیے دیکھ ان مقائیے اللہ فرمان گرم لینا لاللہ لہو مہار لینا لاللہ لہو مہار وال آت ما اہار وال حاقی موسیقی موسیقی ترجمہ سن لو اللہ سن جلال دے پاک بغمبر علی صلاة و السلام دے آب دا زمان نائے پاک کچھ لوگ نا ایسا انداد نہ قربانی کر دے میں اللہ دے راج چھترہ پکرہ سبا کر لے آئے دے او دا گوشت لے کے دے او دا خون لے کے اہم جب پیت اللہ دیا تیوارا نا ملند اینا قربانی دا خون چڑے پیت اللہ دیا تیوارا نا لے بند ازا اللہ اللہ سل جلال فور قرآن ناصل فرما یا لئی انا اللہ لہو مہار والا انت ما اہا او کم لے ہو گئے چلے ہو گئے اللہ سل جلال دے دربار اندر نا تو آڈیا قربانی اندہ کوش پہنچ دا دے او پیت اللہ دیا تیوارا دے نال آ کے خون لگان والے اللہ دے دربار اندر نا تو آڈی چھان وران دا خون پہنچ دائے اے ارشا والے رب والا تو آڈے دربار دے اندر نا تیسا دیا قربانی آدھا خون پہنچ دائے اللہ نہ خوش پہنچ دائے ارشا والے آر رب پھر تیرے دربار اندر کی پہنچ دائے وہا قرآن میں تیری عظم تو قربان جاو آئے اللہ فرمان دے والا کی یا نال ہو تقوی مل کو اور ساڈے دربار ویج دلان تا تقوی پہنچ دائے ساڈے دربار اندر خلاص پہنچ دائے ساڈے دربار اندر خلوص پہنچ دائے ساڈے داسی اے نہیں گیندے فلان نے آئینیا قربانیا کی دیا نے فلان نا دی نا انہ نکا جا نہیں بھیندے آسی تے پھلاتا تقوی پہنچ اخلاص ویج آسون اچھ تیل ویج خلاص آتا ہوئے گا اندر رابط دربار ویج قدر سے آتا ہوئے گا اکال مکاد اکال اخلاص نا بنی اکال تقوی نل بنی اللہ اللہ چاہ می آر پھانی آج جان وال ہو لو اکال مکاد قرآن آخری مکار اللہ فرمان دیم یا اچھو حنا آس یا اچھو حنا سو انہا خلق نا کم میر زکر و ارس و چال نا کم شو بر و کبائل لط رف این اکرام کم این اللہ اتقا کم این اللہ علیم الخبیر فرمایا ساری دنیا جو اچھا سارے انسان انہوں پیدا فرمایا اور مختلف قبائل مختلف برادریاں کوئی جھٹ کہلا رہے ہیں کوئی گجڑ کہلا رہے ہیں کوئی عرائی کہلا رہے ہیں کوئی چیما صاحب نے کوئی چٹھا صاحب نے ارشان دیا شاہ انہ سار یا قوم سار یا برادریاں جو اللہ تو اڈے نزدی کا عصد والا کہلا قدر والا کہلا کیا گجران دا زیادہ قدر ہوئے گا فرمایا نا نا اللہ جی نے چٹھیاں دی زیادہ قدر راج پوٹا پڑھی یا دا قدر فرمایا نا 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 ارشا والے عرب تو اڈے تر مار ویج ساٹھے تر بار اندر بودہ قدر زیادہ ہے جد دل چی تقوی زیادہ ہوئے گا اخلاص ہوئے گا اور دل اندر اللہ دی رضا ہوئے گی میرے بائیوں میرے برادر ہر عمل واسطے اخلاص دی سرور تھے وہ کاشا بیٹا کیمرہ لگایا نا اور کار کار دین دا پیغام پہنچا رہنے ادھے اندر بھی اخلاص دی ضرورت قربانی کرنی ادھے اندر بھی اخلاص دی ضرورت نماغ ہچ روزہ سکار جتنے نیک عمال میں اگر اندر اخلاص ہوئے گا اللہ تی رضا ہوئے گی تو انشاء اللہ تعالی ادھے دنیا جبی فیدا ہوئے گا اگر بھی فیدا ہوئے گا اللہ سارے اندر اخلاص نصیب فرما دے اللہ ساری یا نیچ تان در خلوص فیدا فرما دے قرآن سنت سمجھ صحیح مانی عجم اللہ دیم تو فیدا فالتا اللہ 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 اکبر اللہ اکبر اللہ مانوحیب مالک یوم الدین ایجاکا نعبد و ایجاکا نستعیم احطنا سراط المستقیم احطنا سراط الذین انعامت عليهم غير من طوب عليهم ولا فادم قطفها من تسکا ونکر سراطه فصلنا بل تغزر بالحیات الدنيا والاغذر تخیف مأبقا انها داد في السخف الاولى سخف قرائم عقوسا اللہ مانوحیب مالک اللہ مانوحیب مالک اللہ مانوحیب اللہ اکبر 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 người انسان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی 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 استغفی اللہ استغفی اللہ 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 اللہ